بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیڈیز این جنٹلمن پاکستان کا کرکر سیزن ہوم کرکر سیزن شروع ہو چکا ہے بنگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ رہا ہے اور پہلا ٹسٹ میچ راولپنڈی میں کھیل جا رہا ہے اور پاکستان نے آخری تین سالوں میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر کوئی ٹسٹ میچ نہیں جیتا ہارے ہیں چار ٹسٹ میچ اور چار ڈرا ہوئے ہیں تین انگلینڈ سے ہارے ہیں اور ایک اسٹریلیا سے ہارا ہے ان سب کی ایک ہی وجہ ہے جو میں آپ کو اپنے پچھلی ویڈیوز اور وی لاگز کے اندر پتہ تا رہا ہوں کہ پاکستان کی فاسٹ بالنگ ٹی ٹونٹی کرکٹ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے پاکستان کی فاسٹ بالنگ کا ٹی ٹونٹی کرکٹ نے اور آج اگر آپ بنگلہ دیش کا ٹسٹ میچ دیکھیں پاکستان کی جو بالنگ ہے اس کو دیکھیں تو ایک تو یہ نیو بگننگ ہے جیسن گلسپی کی ایز ایک کوچ شان مسود کیپٹن ہے ان کی دوسری سیریز ہے ایز ایک کیپٹن تو میں فاسٹ بالنگ کو دیکھ رہا تھا آج صبح خورم شہزاد کو اور نصیم شاہ کو ان کی بس ہوئی ہے ہم پہ سانس ہاں پہ رہا ہے ان کی کیا کہتے ہوتے ہیں برے حلات ہیں ان کے نصیم شاہ ینگ بچے ابھی ایکیس بائیس سال کا ینگ بچہ ہے تو اس کے برے حلات ہیں وہ سٹیمنہ نظر نہیں آرہا وہ ہمت نظر نہیں آرہی وہ کرج نظر نہیں آرہا وہ اگریشن نظر نہیں آرہا اور صبح کی جو بالنگ پچھ میں اب تھا پہلے گھنڈے کا اس میں ایک بھی یارکر نہیں مارا ایک بھی یارکر نہیں مارا تو ایسے ہماری بالنگ یہ تو بنگلہ دیش کی بیٹنگ مشفق اور رحیم کھیر رہا ہے اور میدی کھیر رہا ہے میدی حسن میراج کھیر رہا ہے تو یہ حلات ہیں ابھی اگر انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے ٹیم ٹسٹ مچ اس کے لیے تو تب کیا حلات ہوں گے شہین شاہ فریدی ایک بے دانت کا شیر بن چکا ہے نسیم شاہ ختم ہو چکا ہے اب ایک بالر ہے جس نے بالنگ اچھی کی یہ وہ خورم شہزاد ہے اور دوسرا عامر جمال ہے مگر وہ انفٹ ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ ہمارے فاس بالرز کو کھا رہی ہے ختم کر رہی ہے ہمارے فاس بالرز بالنگ کرنا بھول گئے ہیں جو آج سے پناہ بیس سال پہ لے آپ دیکھیں کہ وکار جیونس وسیم اکرم شویب اختر عمران خان صرفراز نواز ایون کس کے بعد شہہ نظیر جیسے بالر بھی آئے تھے محمد اکرم جیسے بالر بھی آئے عمر گل تک جیسے بالر بھی پاکستان ٹیم کے لیے کھیل چکے ہیں محمد عاصف جیسے بالر بھی پاکستان ٹیم کے لیے کھیل چکے ہیں اب یہ بالنگ کیسی اچھی ہو سکتی ہے یہ بالنگ کیسی اچھی ہو سکتی ہے وقار یونس صاحب اس وقت ایڈوائزر ٹو پی سی بھی ہیں وہ فاسٹ بالدن رہے چکے ہیں پاکستان کا جیسے میرا دل کڑ رہا ہے ان بالدنوں کی پرفارمز دیکھ کر دیفنیٹلی ان کا بھی کڑ رہا ہوگا ان کی فٹنس پر کام کرنے کا ضرورت ہے شہن شاہ افریدی پر بین لگائیں کہ وہ پی اصل نہیں کھیلے گا نسیم شاہ پر بین لگائیں کہ وہ پی اصل نہیں کھیلے گا ان دونوں بالدنوں پر پرمنٹ بین لگائیں یہ دونوں پی اصل نہیں کھیلیں گے اور نہ یہ ٹی ٹونٹی میچز کھیلیں گے یہ صرف ونڈے اور ٹسٹ میچز کھیلیں گے ان دونوں پر بین لگائیں وقار یونس صاحب جیسے انگرینڈ نے جی ایمز انڈرسن کو اور سٹیورڈ براد کو پریزرف کر کے اپنی ٹسٹ ٹیم کے لیے کھلایا اور زیادہ سے زیادہ ٹسٹ میچز جیتے ہوم اینڈ وی ایک تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ آپ اپنے ڈومیسٹک میں فاسٹ بالنس کو ڈونڈیں جیسے عمران خان نے وقار جنس کو ڈونڈا جوید منداد اور رمیز داجانے وسیم اکرم کو ڈونڈا اور آقب جوید کو ڈونڈا تو ایسے ہی ٹیلنٹ آگے آئے گا ایک فاسٹ بالنگ اکیڈمی بنائیں انڈیا کے ٹیپ کی جیسے انڈیا نے ایم ایل آف پیسٹ کیڈمی بنائی ہوئی اور اس کا ہیڈ کوچ دنیا کا بہترین فاسٹ بالنگ کوچ لیں اس کے ساتھ بائیو میکینک لیب لگائیں اور جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں فاسٹ بالنس کے لئے ہمیں کم از کم نائنٹی مائلز آر کنسسٹنٹ پیس کے ساتھ کنسسٹنٹ ایوریج پیس کے ساتھ نائنٹی مائلز پر آل بالنس چاہیے ٹرس مچیں جیتنے کے لئے پاکستان میں تو اگر آپ پاکستان کی بالنگ جو بنگلہ دیش کے خلاف ہو رہی ہے محمد علی شہین شایفردین نسیم شاہ اور خرم شداد چاروں بالنگ کر رہے ہیں چاروں کی ایوریج سپیڈ ایک سو چھتیس آ رہی ہے ان بیٹنگ پچھوں پر ایک سو چھتیس کی پیس کے ساتھ آپ آؤٹ نہیں کر سکتے ان کی ایوریج پیس ایک سو پینتالیس آنی چاہیے ایک سو بطالیس آنی چاہیے تو فاسٹ بالنگ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے اوپر بیان لگانا ہوگا جب تک ٹی ٹونٹی کرکٹ پر بیاندی لگائیں گے فاسٹ بالنگ پر شہین شاہ فریدی نسیم شاہ ان کے پر بیان لگائیں انہیں کہیں آپ کونٹی کھیلیں جا کر انہیں کہیں آپ فاسٹ کلاس کھیلیں انہیں آپ کہیں کہ آپ ونڈے ٹیسٹ کھیلیں ٹی ٹونٹی آپ نہیں کھیلیں گے سمپل سی بات ہے کچھ زیادہ بڑی بات نہیں ہے وکار یونس صاحب آپ سے کافی میدے ہیں کہ آپ اچھا کریں گے پاکستان کے لیے اور میں شویب جٹ جیسے لنڈے لپاڑوں سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ شویب جٹ تم ایک نسلی تأثب کو ہوا دیتے ہو اور کبھی کہتے ہو صرف راز کو پٹھا دیا حمزہ کو نکھلایا فلانے کو کھلا لیا کبھی کہتے ہو بابر نے یہ کر دیا کبھی کہتے ہو اس نے یہ کر دیا تم صرف اپنا کنٹینٹ بیشنے کے لیے ایسی نیگٹیو باتیں کرتے ہو تم صرف اپنا کنٹینٹ بیشنے کے لیے ایسی نیگٹیو باتیں کرتے ہو باز آجاؤ باز آجاؤ اور محسن لکوی صاحب کو کہوں گا میں کہ اس کو جیل میں ڈالیں یہ نسلی تأثب کو ہوا دیتے ہو شویب جٹ دوسری بات محسن لکوی صاحب ابھی پہلے ٹیسٹ مجھ کے رہے ہیں جسنگ لسپی صاحب شان محسن صاحب ان کو چار پانچ چھے میں ایک سیزن دیں آپ ان کو فورا نہیں فتوے لگا دیا گرے ہیں کہ کبتانی نہیں آتی پلاننگ کیا ہے صرف اپنا کنٹینٹ بیچنے کے لیے باز آجاؤ اپنا کنٹینٹ بیچنے کے لیے یہ کام مت کریں باز آجاؤ جتنے بھی ایکس کرکٹر ہیں میڈیا پر بیٹھ کر کنٹینٹ بیچنے کے لیے نیگٹیو تھوٹس کا اظہار کرتے نہ کریں بات جو کرنی ہے ابھی ان کا سیزن شروع ہے انگلیان کے ساتھ کھیلنے دیں ویسٹن جیس کے ساتھ کھیلنے دیں ساؤت فریقہ کے ساتھ کھیلنے دیں کم از کم نو ٹیسٹ میچز کے بعد آپ ان کی بات کریں پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے ابھی نہ کریں شکریہ دیکھتے رہیں ٹرو پیٹریٹ یوٹیوب چینل اور وقا سمند ہوں ٹک ٹاک کاؤنٹ شکریہ آج ہو جاک کہ جو آج ہو جاک